بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زم بورت لیڈ فانس سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں گرجہ روڈ کے اوپر اور یہ ہم پیچھے سے سارا کینڈ کا ایریا اور وہ سارا کراس کر کے آگے آ چکے ہیں اور اس وقت یہ سیدھا روڈ آگے جا کے تھلیا انٹرچینج کی طرف موٹر وے کے ساتھ ٹیش کرتا ہے اور یہاں پہ بلکل سامنے جو ہے وہ اپ کنٹری انکلوجر کو کراس کر کے آگے آ چکے ہیں انٹر ہوا ہے یہ مین بلوارڈ سیدھا آگے جاتا ہے اور یہ مین بلوارڈ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور یہاں پہ گیٹ نمبر جو ون ہے اس کا بھی انٹری ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی انٹری جو پوائنٹ ہے وہ ابھی بنایا نہیں ہے سیکیورٹی گارٹ وغیرہ بٹھائے ہوئے لیکن ابھی انٹری پوائنٹ نہیں پان سکا ہم سیدھا آگے چلتے ہیں سرور سٹی کا وزٹ کرتے ہوئے پھر گیٹ نمبر دونوں گیٹ جو ہے وہ کرجہ روڈ کے طرف نکلتے ہیں اور ان فیوچر جو ہے یہ آگے جا کے جب بڑھتی جائے گی آگے اس کی ڈیویلپمنٹ بڑھتی جائے گی تو پھر آپ ڈیریکٹی جو ہے وہ تھلی انٹرچینج والی سائٹ سے نکل پائیں گے سو یہ ہم پیچھے سے کراس کرتے ہوئے گیٹ نمبر ون سے آگے آگے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سارا ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساری لینڈوں نے سمودھ کر دی ہے اور روڈ جو ہے کچھ کارپریٹ کرنے جا رہے ہیں کچھ سیوریج بچھ رہی ہے کچھ روڈوں کے اوپر کچھا کیا گیا ہے یہ سارا ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور سارا آپ دیکھ سکتے ہیں سیلور سٹی کی لوکیشن کی بات کی جائے سب سے پہلے تو یہ رڈی اے سے اپروڈ سوسائٹی ہے سیلور سٹی رڈی اے سے اپروڈ ہے این او سی اس کا گرجہ روڈ کے اوپر ہے اور اس کے ارد گرد کافی اچھی سوسائٹی جو ہے وہ بنتی ہیں اور یہ اسی وجہ سے پرائیم لوکیشن سوسائٹی بنتی ہے لیکن چونکہ انسٹالمنٹ پہ یہاں پہ پلوٹ آویلبل ہیں بلکل پنڈی اور اسلامباد شہر کے سینٹر میں اگر آپ کو پلوٹ انسٹالمنٹ پہ مل رہے ہیں اور وہ بھی سستے ترین تو پھر وہ سیلور سٹی جو ہے وہ بیسٹ چوائز ہے پرائیم زون 1 اور پرائیم زون 2 اور کمرشل کے اریا آلموسٹ انہوں نے کپلیٹ کر دیا ہے پرائیم زون 1 کے اندر انہوں نے آلموسٹ جو ہے وہ لوگوں کو کنسٹرکشن کی جازت بھی دی ہے کہ آپ پوزیشن بھی دی ہے کہ آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں یہ اس کا جو ہے مین بلوارڈ ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اسے سیورج جو ہے وہ ابھی بنا رہے ہیں اور اس میں روڈ جو ہے کچھا کر دیا گیا ہے لیفٹ رائیٹ دونوں سائیڈوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کمرشل ہے اور آگے جا کے پرائیم زون 1 ہے لیفٹ سائیڈ پہ رائیٹ سائیڈ پہ پرائیم زون 1 ہے جس کی میں آپ کو دکھاؤں گا پلٹنگ اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ ایریا سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کمرشل کے اریا ہوگا آگے لوکیشن کی بات کی جائے تو مین گرجہ روڈ کے اوپر آپ اگر تھلیاں انٹرچینج سے آتے ہیں واپس گرجہ روڈ والی سائیڈ پہ تو پھر آپ کو سب سے پہلے سیلور سٹی ملے گی دوسری اپشن جو ہے اگر آپ سرینگر ہائیوے ان فیوچر جو ہے وہ گولڑا موڑ والا انڈر پاس جو بریج بن رہا ہے وہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ کو فاسٹس ایکس ایس جے والی مل سکتی ہے اور یہاں سے آپ جو ہے وہ آئی سسٹین آئی فورٹین والا ایریا گزار کے سیدھا آپ آپ کنٹلی انگلویر میں آتے ہیں اور وہاں سے اندر آجاتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں سٹریٹ نمبر بھی لگا دیا گئے ہیں اور جو ہے وہ ایریا کو کچھا کر دیا گیا ہے کچھ روڈ جو ہے وہ کارڈڈ کر دیا گئے ہیں سارا ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں گے سارا اس کا جو ہے وہ کمرشل ایریا ہوگا جس لگہ پہ بھی ہم کھڑے ہیں پلٹ کے سائزز کی بات کی جائے تو پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی جو پرانی بوکنگ تھی وہ چل رہی ہے بھی تک اور وہ بوکنگ جو ہے آلموس بند ہو چکی ہے نئی بوکنگ جو ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں کی انہوں نے لیکن جو پرانی بوکنگ ہے وہی ری سیل میں چل رہی ہے اگر بات کی جائے پرائیسز کی تو پانچ مرلا کی جو پرانی بوکنگ تھی وہ بیس لاک کی پرانی بوکنگ تھی جو دھائی لاک ڈاؤن پیمنٹ تھی اور باقی اس میں تیسزار انسٹالمنٹ تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے ایریا میں اگر ایریا میں تمام سائٹیز کو دیکھا جائے تو ان میں اس پرائیس کے اوپر پانچ مرلا کا پلارٹ اور اتنی پرائیم لوکیشن پر پانچ مرلا کا پلارٹ آپ کو مل ہی نہیں سکتا جو اس وقت آپ کو بیس لاک کا پلارٹ وہ پڑھ رہا ہے یہ پانچ مرلا کی پرانی بوکنگ ہے جو بیس لاک کی تھی اور اگر دس مرلا کی بات کی جائے پرانی بوکنگ تو چھتیس لاک ٹوٹل پیمنٹ تھی اس وقت اور ساڑھے چار لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ اور باقی اکتالیس ہزار جو ہے وہ انسالمنٹ تھی اسی طرح ایک انال کی بات کی جائے تو ستر لاکھ ٹوٹل پیمنٹ تھی اور اس میں آٹھ لاکھ چتر ہزار جو ہے ڈاؤن پیمنٹ تھی باقی انسالمنٹ تھی یہ جو یہ پرانی بوکنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی بھی ریسیل میں اویلبل ہے اور یہ آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ یہاں اس چانس کو اویل کر سکیں نئی بوکنگ آلموسٹ اگر پانچ برلہ کی ابھی جو چل رہی ہے وہ جو چلے گی وہ پچیس لاکھے قریب آئے گی اور پچیس لاکھ جو ہے وہ آلموسٹ پانچ لاکھ روپے پرانی بوکنگ سے زیادہ ہے اور مزید بڑھ بھی سکتی ہے اگر ڈیویلپمنٹ یہ تیز کریں گے تو اس میں بڑھ بھی سکتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو جتنا ایریا دکھا رہا ہوں یہ سارا ایریا یہاں پہ پائپ لائننگ سیوریج وغیرہ انہوں نے ڈال دی ہے اور یہ بہت ہی اچھی اور پرائم لوکیشن کی سائٹی ہوگی اور بڑی تیزی سی ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں تمام طرح سوریات سے آراستہ ہوگی بجلی پانی گیس ہر چیز یہ آپ کو پروائیڈ کریں گے نئی بوکنگ جو آلموسٹ دس مرلاکی ہوگی وہ پچاس لاکھ کیے قریب ہوگی پرانی جو ہے وہ چھتیس لاکھ تھی اور اسی طرح اگر ایک کنال کی بات کی جائے تو وہ تقریباً آلموسٹ ایک کروڑ کی ہوگی پرانی جو ہے وہ ستر لاکھ تھی سو ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے بہت زبردست چانس ہے آپ کے پاس کہ آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح انڈ یوزر کے لیے بہت ہی پرائم لوکیشن چانس ہے کہ پرائم لوکیشن کے اون پر وہ اپنا یہاں پہ گھر بنا سکتا ہے مین شہر کے اندر ہی آپ کو ایک انسٹالمنٹ پر پلات مل رہے ہیں آپ کو انسٹالمنٹ میں سستے ترین پلات مل رہے ہیں تو آپ انس چانس کو اویل ضرور کریں یہ جتنا ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ایریا میں بڑی تیزی سی ڈیویلمنٹ جا رہی ہے اور یہ بڑی تیزی سی جو ہے وہ آپ کو اس میں قبضہ بھی دیں گے پوزیشن بھی دیں گے اگر کسی نے سیلور سیٹی میں کوئی پلات پرچیز کرنا ہے یا اسلامباد پنڈی کی کسی سائیٹی میں بھی کوئی پلات پرچیز کرنی ہمارے نمبر پر رابتہ کر سکتا ہے وارڈس ایف کر سکتا ہے کمنٹس میں آکر پوچھ سکتا ہے اگر کوئی پلات یا پراتٹی سیل کرنا چاہ رہا ہے تو بھی ہمارے نمبر پر رابتہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر رعالپنڈی اسلام آباد کے مضافات میں رکبہ جات کی بات کی جائے یا انڈیسٹ کے لینڈ کی بات کی جائے اگر کرچر لینڈ کی بات کی جائے تو بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہیں آپ کال کر کے اپنا بجٹ بتا کے اپنے بجٹ کے مطابق آپ اپنی پرپٹی حاصل کر سکتے ہیں مزید اگر کسی نے ہائی رائز بیلڈنگ کے اندر کوئی انویسمنٹ کرنی ہے پر ایئرلی انکم کے لیے تو بھی ہمارے پاس کمرشل پروجیکٹ ہیں بیریہ فیزیڈ میں آپ کو اس میں رجیسٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں پر ایئرلی اچھی انکم حاصل کر سکتے ہیں میں اب آپ کو آہستہ سکتا گیٹ ٹو کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو دکھائے جائے گیٹ ٹو والی سائٹ پر کیا کیا دیویلمنٹ ہو چکی ہے وہاں میں کتنی تیزی سے کام جاری ہے مزید معلومات کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کیجئے گا نئے آنے والے چینل کو سبسکرائی ضرور کریں اپنا بہت دکھیار رکھئے گا یہ گیٹ نمبر ٹو جو ہے یہ سٹارٹ ہو جو کا انٹری اور اس کے ساتھ ہی سائٹی کا حافظ بھی ہے یہی مین بلوارڈ جو ہے وہ باہر جائے گا بہت ہی تیزی کے ساتھ دیویلمنٹ ہوتی ہی سائٹی ہے یہ چانس آپ مس نہ کریں آپ اس میں انویسٹ کریں اور شہر کے اندر جو ہے وہ انسٹالمنٹ والے اپلاوڈ حاصل کریں مزید معلومات کے لیے کال کر سکتے ہیں اپنا بہت دکھیار رکھے گا اللہ حافظ